ڈیپ فریئر کی گیس لیک ہو جاتی ہے تو یہاں سے آئل آتا رہ جاتا ہے پتنی اس میں لیکج یہیں سے ہے یہ کہیں اور سے ہے ہم اس کو چیک کریں کہ یہ دیکھ لیں یہ ہم نے اس کو اوپن کیا ہے تو اس کی یہ والا حصہ جو ہے یہاں پر بھی کافی سارا آئل آئی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرمید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے آج کیوٹیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک ڈیپ فریئر مارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے چیک کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے اس کی گیس جو ہے تقریباً ایک منت کے بعد جا کر لیک ہو جاتی ہے اس کا کردنسر ہم نے چیک کیا ہے کافی دھیر تک ایک دو دن کے لیے ہم نے پریشر دیا ہے فریزر کو بھی دیا ہے کمپریسر کو ہم نے نکال کر اس کو الگ سے چیک کیا ہے ایٹ او جڈ ہر چیز اس کی ہم تسلی کر چکے ہیں کہیں سے لیک ہے جس کی شو نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اور اس کے چارجنگ وغال تک ہم اس کا دوستو چینج کر چکے اس کو پنچ کر کے بھی چیک کر چکے ہیں تو آیا کہ اس کی کوئی عجیبی کیس میرے سامنے جنگی میں اس طرح پہلے تو کبھی نہیں آیا جو یہ آیا وہ یہ دیکھ لیں یہاں سے ہم جس کو جب اس کو چلاتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا آئل آ جاتا ہے تو آئل آنے سے ہم نے اندازہ لگا ہے کہ یہاں سے کہیں سے لیکے جو سکتی ہے تو اس حساب سے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی صحیح آپ نے اپنا ایکپینیس ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے یہاں پر نیچے فریز کے اوپر آئل جب یہ یونٹ چلتا رہا ہے تو نیچے تھوڑا تھوڑا سا آئل نکالت رہ جاتا ہے تو اس حساب سے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے اس کے چوہے وغیرہ نے کاٹا تھا تو ہم نے فوم اس میں لگائی تھی نیچے ہم نے چہدر کا پیس بھی لگایا تھا تو یہ حساب ہمارا کلیر تھا اس وقت نیچے پائی بھی نہیں ہے اس کے تو اب اس کو مجبورا ہمیں یہاں سے کاٹ کر چیک کرنا پڑ رہا ہے کہ اسی نکر سے اسی کونے سے آئل نکل رہا آیا کہ یہ لیکی بھی یہی سے ہو سکتی ہے ہم اس کو کھولیں گے چیک بھی کریں گے یہاں سے ہم نے اس کو کٹ لگایا ہے چھینی سے اس کی چ یہ دیکھ لیں اندر تھوٹا سا ہال بھی ہے جو چوہے نے کٹا تھا ابھی بھی فوم میں تھوڑا سا سوراک پڑا ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کے پائپ ہم نے نکال لیا ہے اور پائپ نکالنے کے بعد دوستو یہاں سے آئل آپ کے سامنے بلکل بظاہر شو ہو رہا ہے کہ اتنا سا جگہ کے اوپر آئل آیا ہوا ہے اب اگر اوپر اس کے پائپ لیک ہوتے تو دوستو ساتھ ساتھ چہدھر دوسری بھی آئل ہوتا تو ہو سکتا ہے فوم ہونے کے جن سے نہ ہو تو ہم نے اس ہزار ہر چیز تسلی کی تو یہ پائپ بھی ہمیں لیکیج ہو نہیں کر رہے تو اب ہم اس کا کیا کریں لیکیج تو ہمیں مل نہیں رہی آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں اب میں نے اس کو سیدھا رکھ دیا ہے چادرین دادور ہٹا کر جو آئل جس سائیڈ کے اوپر آ رہا ہے میں نے اس کو دوستو چلا کر رکھا ہوا ہے اب ہم اس کو نوٹ کریں گے آیا کہ آئل اس کا پائپوں سے آ رہا ہے یا کہیں سائیڈوں سے اوپر کہیں اور پائپ لیک ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں یہ طریقہ اپنا رہا ہوں تو آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کبھی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کبھی پرابلم آیا ہے تو آپ اگر یہ چیز فیس کر چکے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایکسپیرینس شیئر کیجئے تو میں اس کو مزید ٹیسٹ کر کے اگلی ویڈیو میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا کہ اس کو ہم کون سے نریجے کے اوپر پہنچے ہیں اور اس میں مسئلہ ہمیں کون سے دیکھنے کو ملا ہے مجھے لگتا ہے یہ سائیڈوں کے اوپر اگر کہیں سے لیک ہے تو سائیڈ ہم نیکچریوں ملیں گے اللہ حافظ